نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم تمام احباب بابازی بناندرود پاک فالو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا خاتم النبیین حضرات محترم قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ سے کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیات کریمہ کا اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے حضرات محترم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد اسم مبارک اس کے متعلق کہ اس کی اللہ نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام کے ساتھ اللہ نے کس قدر نوازا ہے تو حضرات محترم جو محمد ہے یہ حمد سے بنا گیا ہے حمد سے بنایا گیا ہے حمد کا مہنی ہے تعریف کرنا اور حمد کا مہنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو حمد کہا جاتا ہے اور اس سے بنتا ہے محمد اس سے بنتا ہے محمد محمد لفظ جو ہے وہ کتنا پیارا ہے کتنا حسین ہے کتنا جمیل ہے کتنا خوبصورت نام ہے کہ جس وقت انسان کی زبان کے اوپر محمد آ جائے تو اس وقت اس کا جو سر ہے وہ سر تسلیم خم ہو جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے تعظیم کے لئے جھک جاتا ہے اور اس کی جو زبان ہے اس سے درود و سلام جو ہے وہ بار نکلتا ہے وہ بار بار جو ہے اس کی زبان سے درود و سلام نکلتا ہے یہ محمد نام کی برکت ہے اس برکت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ اس کا سر جھک جاتا ہے اور اس کی زبان کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی یہ ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو نام محمد رکھا گیا ہے اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا یہ بھی ایک نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا آپ سے پہلے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا اس نام کی یہ برکت ہے کہ یہ بھی ایک نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور امام راغب اسفہانی لفظ محمد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اس قدر آداد ہوں کہ وہ گننے کے اندر نہ آئیں صفحات اللہ کریم اس کے اندر اس قدر پا دے کہ پھر وہ گننے کے اندر نہ آئیں شمار کے اندر نہ آئیں گنتی کے اندر نہ آئیں فرمایا اس کو محمد کہا جاتا ہے اس کو محمد کہا جاتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے تعریف ہے اور دراصل یہ نام محمد جو ہے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت جو تعریف ہوتی ہے وہ میرے رب کی ہی ہوتی ہے وہ میرے رب کی ہوتی ہے کیونکہ بنانے والے کو دیکھا جاتا ہے جیسے جب کسی امارت کو بنایا جائے تو امارت کو نہیں دیکھا جاتا بڑھ کے جو اس کا انجینئر ہوتا ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ انجینئر نے اس کو کس قدر جو ہے خوبصورتی کے ساتھ اس کے نقش کو جو ہے بنایا ہے اور اسی طرح جب شاگرد کی بات ہوتی ہے تو اس وقت شاگرد کو نہیں بلکہ اس کے اس ساتھ کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس کا اس ساتھ جو ہے اس کو بنانے کے اندر اس کا کس قدر کردار ہے اور اسی طرح جب بچے کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں تو پھر اس کو بنانے والے کو اس کو پیدا کرنے والے کو اس کے والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کے والدین نے کس قدر صفات پائی ہیں تو حضرات محترم دراصل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ میرے رب نے بنایا ہے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو دراصل خدا کی تعریف کی جاتی ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے دراصل خدا کی تعریف کی جاتی ہے اور اسم محمد جو ہے یہ اس کی تجویز کرنا جو ہے یہ کیسا ہے یہ کیسے تجویز کیا گیا کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اپنا پوتا دنیا کے اوپر دیا نوازا اپنے پوتے سے تو فرماتے ہیں ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ مختون شدہ تھے یعنی آپ کے ختمیں ہوئے تھے لیکن ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ ساتھوے دن آپ کا حقیقہ بھی کیا گیا آپ کا خطرہ بھی کیا گیا جس کو جو ہے زیاء نبی کے اندر پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیات مبارکہ کی تفسیر کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھوے دن جب حقیقہ کیا گیا قریش کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تو جب انہوں نے پرتکلف کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ اے عبد المطلب آپ قریش کے سردار ہیں اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے آپ کو پوتا دیا ہے عبد اللہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے وہ دنیا کے اوپر نہیں ہے لیکن آپ کا یہ بیٹا ہے آپ نے پرتکلف احتمام کیا ہے کھانے کا تو یہ بتائیے اس کا نام کیا رکھا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے تو قریش والے جو لوگ تھے وہ اس بات کے اوپر کہ اس جیسا نام تو پہلے نہیں ہوا تو وہ زینوں کے اندر ایک بات لے کر پھر پوچھنے لگے کہ اس نام کا کیا ہے کس وجہ سے آپ نے یہ نام رکھا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اس کی جو تعریف ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے اللہ کی مخلوق کرے گی آسمان کے اوپر اللہ خود جو ہے اس کی تعریف کرے گا فرمایا اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کہ اس کی جو حمد ہے اس کی جو تعریف ہے وہ میرا رب جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر کرے گا اور میرے رب کی جو ہے مخلوق وہ اس زمین کے اوپر جو ہے اس کی تعریف کرے گی فرما اس لیے میں نے اس کا نام جو ہے محمد رکھا ہے تو حضرات محترم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام جو ہے بارگاہی الہی کے اندر کس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے میراج کے لیے بلایا آسمان کے اوپر تو فرمایا میں اپنے رب کے پاس گیا تو میرے رب نے مجھے کہا محمد میرے قریب ہو جاؤ تو میں نے اپنے رب سے بار بار عرض کیا یا رب کریم میں آپ کے قریب ہو رہا ہوں آپ کے قریب ہو رہا ہوں تو فرمایا بار بار رب نے مجھے محمد کہہ کر بکارا اور اپنا بندہ کہہ کر بکارا ہے تو فرمایا میں رب کے اس قدر قریب ہوگا کہ جیسے ایک نیلام کے اندر دو تلواریں فرمایا اس قدر میں اپنے رب کے قریب ہوگا تو یہ نام محمد کی برکت ہے میرے لئے براغ لایا گیا میراج کے لئے تو اس براغ کو جبرائیل علیہ السلام نے پکرا ہوا تھا تو براغ جو ہے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ تھم نہیں رہا ایک جگہ پر ٹک نہیں رہا خوشی سے اچھل رہا ہے تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر سوار ہونے لگے تو وہ اسی طرح خوشی سے اچھل رہا تھا تو جبرائیلی امین نے کہا کہ اے براغ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر کس نے سوار ہونا ہے پھر تو اچھل رہا ہے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے پسینہ پسینہ ہو گیا اور خاموشی ہو گئی وہ رک گیا تھم گیا کہ اس لیے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ تیرے اوپر نہ اس سے پہلے ایسا شخص سوار ہوا ہے نہ اس کے بعد کوئی ایسا شخص سوار ہوگا تو وہ خوشی کے ساتھ جو اچھل رہا تھا وہ کس وجہ سے تھا اس وجہ سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے سوار ہونا تھا تو حضرات محترم اس نام کی اس قدر تعظیم ہے اس نام کی اس قدر برکت ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام جب عرش پر آگئے جنت سے عرش کے اوپر آگئے فرش کے عرش سے فرش کے اوپر آگئے تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے دعا کی کہ یا رب کریم محمد کی برکت سے محمد کی برکت سے مجھے معافی مل جائے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر یہ التجاہ کی کہ محمد نام کی برکت سے مجھے معافی مل جائے مجھے دوبارہ جنت کے اندر داخلہ میرا کر دیا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے رب نے پوچھا کہ اے میرے پیارے آدم یہ بتا تجھے یہ نام کس نے بتلایا ہے کہ اس کی برکت سے میں تجھے معاف کر دوں گا اس کی برکت سے میں تیری مغفرت بھی کر دوں گا اور تجھے دوبارہ جنت کے اندر بھی داخل کر دوں گا عرش سے دوبارہ فرش سے دوبارہ عرش کے اوپر بھی بلا لوں گا تو جناب آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے ہاں عرض کیا کہ یا رب کریم جس وقت یا رب کریم جس وقت میں دنیا کے اوپر آیا تو اس وقت بھی میں نے نام محمد کو ہی دیکھا ہے تیرے نام کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ نام محمد کو دیکھا ہے جب میں جنت کے اندر گیا اس وقت بھی میں نے نام محمد ہی دیکھا ہے تیرے نام کے ساتھ اور جب میں عرش کے اوپر گیا اس وقت بھی میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد کو دیکھا ہے اور اس وجہ سے کہ میرے دل نے یہ گمان کیا ہے دل کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ ایسا کوئی پیارا نام ہے کہ ایسا کوئی شخص پیارا شخص ہے جو مقبول ترین ہے تیری بارگاہ کا اندر تو عرض کیا یا رب کریم اس وجہ سے میں نے محمد کے نام کو جو ہے وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ کے اندر التجاہ کی کہ یا رب کریم میری مغفرت کر دی جائے اور مجھے دوبارہ عرش کے اوپر بنایا جائے مجھے دوبارہ جنت کا اندر داخل کر دیا جائے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے تو حضرات محترم اس میں محمد کی یہ برکت ہے قرآن کے اندر بھی بار بار اللہ رب العزت نے اسم محمد کو جو ہے بار بار فرمایا ہے فرمایا محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے اور اسی طرح ایک اور آیات کریمہ کے اندر فرمایا ہے فرمایا مؤمنوں میں سے کسی کے یہ باب نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہے خاتم النبیین ہیں آخر میں آنے والے ہیں یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد فرمایا جو لوگ امان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر امان لائے جو محمد کے اوپر نازل کی گئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے فرمایا ان کی جانب سے وہ حق پر ہیں جو اس کے اوپر امان لائے فرمایا وہ حق کے اوپر ہیں اور محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے حضرات محترم اس نام کی اس قدر برکت ہے تعظیم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں راج کی رات میرا رب میرے پاس اپنی شان کے لائق جو ہے حسین صورت کے اندر آیا فرمایا یا محمد میں نے ارض کیا میرے رب میرے پروردگار میں حاضر ہوں تو پھر بار بار جو ہے میرے رب نے مجھے یا محمد کہہ کر بکارا فرمایا بس اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ پوچھا اے محمد جانتے ہو ارش کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ کس وجہ سے آپس کے اندر جو ہے محوے گفتگو ہیں یا آپس کے اندر کچھ جو ہے باتیں کر رہے ہیں کیا باتیں کرنا ہیں تو فرماتے ہیں میں نے ارض کیا یا رب کریم میں تو نہیں جانتا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا دس سے قدرت میرے دونوں کندر درمیان رکھا فرمایا جو کچھ زمین کے اندر تھا جو کچھ آسمان کے اندر ہے اللہ نے سب کچھ مجھے دکھلا دیا اس کی برکت سے کہ اللہ نے اپنے دس سے قدرت جو ہے دس سے شفقت جو ہے وہ میرے اوپر رکھا تو اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام کے نام کی تعظیم اور برکت یہ ہے کہ حضرت جبیر جبیر بن متعم فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے پانچ نام ہیں میرے پانچ نام ہیں جن کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عام میرے پانچ نام ہیں فرمایا پہلا نام جو ہے وہ محمد ہے فرمایا دوسرا نام جو ہے وہ احمد ہے فرمایا تیسرا نام جو ہے وہ حاشر ہے فرمایا حاشر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی کے اندر جو ہے ساری مخلوق کو جمع کر دیا جائے اس کی شفاعت کے لیے فرمایا جو چوتھا نام ہے وہ آقب ہے آپ کے آقب کا مہن ہے سب سے آخر میں آنے والا سب سے آخر میں فرمایا میں سب سے آخر میں آیا ہوں تو سب سے آخر میں میرے اوپر جو ہے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے اس لیے فرمایا میں حامد بھی ہوں احمد بھی ہوں محمد بھی ہوں آقب بھی ہوں حاشر بھی ہوں فرمایا قیامت والے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا اور فرمایا جب اولاد آدم جو ہے سب کی سب جمع ہو کر جناب آدم کے پاس آئے گی قیامت والے دن فرمایا آدم علیہ السلام کے پاس آ کر ارض کرے گی کہ ہماری شفاعت فرما دے آدم کے پاس آ کر ارض کریں گے ہماری شفاعت فرما دے تمام اولاد آدم فرمایا جب اولاد آدم جائے گی آدم کے پاس تو آدم علیہ السلام فرماے گے کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا تو فرمایا پھر جناب ابراہیم کے پاس آئے گے جناب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے چلتے چلتے جناب موسیٰ کے پاس چلتے چلتے جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو سب یہیں کہیں گے ہم آپ کی شفاعت نہیں کر سکتے ہم آپ کی شفاعت اپنے رب کے پاس نہیں کر سکتے فرمایا پھر تمام کی تمام اولاد آدم جو ہے اکٹھی ہو کر میرے پاس آئے گی اور مجھ سے کہے گی کہ ہماری شفاعت کریں مجھ سے کہے گی کہ ہماری شفاعت کریں تو حدیث مبارکے کے اندر آتا ہے کہ ایک جتنے بھی نبی ہیں سب کے پاس صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین تین مرتبہ جو ہے اولاد آدم کٹھی ہو کر جائے گی تین تین مرتبہ تمام نبی جو ہے ان کو کہہ دیں گے کہ ہم آپ کی شفاعت نہیں کر سکتے لیکن جب حضور علیہ السلام کے پاس تمام اولاد آدم آئے گی تو اللہ رب العزت جو ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام تمام اولاد آدم کو کہیں گے ٹھیک ہے میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں آپ میرے ساتھ چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کے دروازے کے اوپر جائیں گے اس کو کھٹکٹائیں گے اس کی کنڈی کو کھٹکٹائیں گے اندر سے آواز آئے گی کہ کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں تو فرمایا میرے لئے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور وہاں جا کر فرمایا میں پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اپنے رب سے جو ہے التجا کروں گا کہ یا رب کریم یہ میری امت ہے یہ اولاد آدم ہے اس کو بخش دیا جائے تو حضرات محترم حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کو بخش دیا جائے گا اور اس لئے اس مقام کو کہتے ہیں کہ مقام محمود وعصا ربو کا این یب عصا کا ربو کا مقام محمودہ کہ آپ کا رب آپ کو مقام محبود پر لاکر فیض فرمائے گا فرمایا یہ وہی مقام ہوگا جس مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کی شفاعت کریں گے تو حضرات محترم یہ نام محمد کی برکت ہے حضور نے فرمایا جس نام کے ساتھ محمد رکھ دیا جائے یا جس نام کے ساتھ احمد رکھ دیا جائے فرمایا قیامت والے دن اس کو جہنم کی جو آگ ہے وہ نہیں چھوئے گی اللہ کریم سے دعائے کا اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان